خدا انیس مسیح کے جلالی اور بابر کرتا میں آپ سب کو سلام میں شرجل منور پاکستانی مسیحت کی تاریخ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر اس ویڈیو میں ہم مغلیہ سلطنت میں مسیحت کی تاریخ کے اگلے حصے کے بارے میں سیکھیں گے جس میں جہانگیر بادشاہ کا دور، شاہ جہان کا دور اور اورنگزیب عالمگیر کا دور شامل ہیں اس لیے مکمل طور پر سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یہ ساری ویڈیو میس فیڈا ایم کیری کی تحقیق پر مبنی ہے اکبر نے سولہ سو پانچ میں وفات پائپ اور شہدادہ سلیم تک نشیم ہوا جس نے جہانگیر کا نام اختیار کیا جہانگیر نے باپ کی ہم رکابی میں رہ کر مصبی فراختلی اور رواداری سیکھ لی تھی لیکن وہ مسلمان عمرہ کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر اپنی حکومتی حکمت عملی میں مسلمانوں کو ترجیح دیتا تھا وہ مسیحی عقائد اور مسائل سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا اور فادہ جرام زیویر کا اس کی زندگی میں بڑا اثر رہا بادشاہ اس کی باتوں سے بڑا خوش ہوتا تھا اور اس پر گورخوز کرتا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہانگیر نے گلے میں سلیب بھی ڈال لی تھی آگرہ اور لہور کے گرجے کے اخراجات جہانگیر کی روشن خیالی کی بدولت مہیہ کیے گئے اور پھر علماء کے ساتھ بحث و مباسہ دوبارہ شروع ہو گیا جہانگیر نے اپنے تین بھتیجوں اپنے بھائی دانیل کے بیٹوں کو مسیح ہونے کی ہدایت دی اور سولہ سو دس میں انہیں سرعام ببتسمہ دے دیا یاد رہے کہ گوہ میں اکبر کے سفیر مقرب خان کو بھی ببتسمہ دیا گیا مگر خفیہ طور پر پادری برکت اللہ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ سولہ سو چودہ عیسوی میں لہور میں تقریباً ایک ہزار کے لگ بگ مسیحی لوگ آباد تھے ان میں آرمینی، سوریانی، گلدی، نستوری، پورٹگیز، ہتالوی اور انگریز نسل کے لوگ بھی شامل تھے مقامی لوگوں کی بجائے کلیسیہ میں زیادہ تر پردیسی لوگ پائے جاتے تھے جو باغرز، تجارت، فوج اور پھر سرکاری کاموں کے لیے ہندوستان آتے تھے فادر پینہیرو لاہور کی کلیسیہ میں خدمت کا کام سر انجام دینے میں کافی محنت سے کام لیتے رہے لیکن شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی وجہ سے لاہور اور آگرا میں کلیسیہ کی پاسبانی نگبانی کے لیے مشنریوں کے پاس بہت کم وقت ہوتا تھا فادر جیرام اپنا سارا وقت تربار میں وقف کرتا تھا فادر ایمینویل پینہیرو اور فادر فرانسس کو لاہور کی کلیسیہ کی پاسبانی خدمت کرتے تھے اسی دور میں فادر پینہیرو کی خدمت، نمونہ اور خلوص سے متاثر ہو کر عمرہ سے چند ایک ہلکا بگوش مسیحی ہو گئے ایک امیر گھرانے کا شخص اپنے نوزائدہ بچے کو لے کر گرجہ گھر میں آیا اور قربان گاہ کے قریب لاکر درخواست کی کہ اسے ببتسمہ دیا جائے تاہم ببتسمہ یافتوں اور نو مریدوں کی تعداد نجلے طبقے کے لوگوں پر مشتمل تھی جہانگیر بادشاہ کے دور میں ہی سولہ سو تیرہ عیسوی میں مسیحت کا کام سندھ میں شروع ہوا جس کے نتیجے میں سولہ سو اٹھارہ عیسوی میں تھٹا کے مقام پر ایک چرچ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد لہری بندرگاہ میں بھی ایک چرچ بنایا گیا اور تھٹا کے مقام پر سکول بھی تعمیر کیا گیا یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہریں اور ایک سوال کا جواب جہانگیر کے دور میں لاہور کی کلیسیا کے زیادہ تر ارکان کیسے تھے درست جواب تلاش کریں اگر آپ کا جواب بے اور دال ہے تو بلکل درست ہے یعنی کہ اس وقت میں پرتیسی اور نشل طبقے کے لوگ زیادہ تر لاہور کی کلیسیا کے ارکان تھے شاہ جہان اپنے باپ جہانگیر کا جانشین بنا اور اس نے سولہ سو اٹھائیس سے لے کر سولہ سو اٹھاون تک ہندوستان پر بڑے شان و شوکر سے حکومت کی یہ بادشاہ اگرچہ مختب مذاہب کے بابت واقفیت رکھتا تھا مگر پراسل اعتقاد مسلمان تھا اس اہد میں منادوں کی عزت کو کم کر دیا گیا کیونکہ بادشاہ نہ صرف ان کو ناپسند کرتا تھا بلکہ حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا اس کا اثر لاہور، دھلی اور آگرہ کی کلیسہ کے لیے زوال کا باعث بن گیا تبلیغ جاری رہی مگر ہندووں کے علاوہ کوئی مسلمان مسیحت کو قبول نہ کر سکا 1632 عیسویں میں شاہ جہاں نے بنگال کے گورنر کو حکم دیا کہ حگلی کے مقام پر پرتگیزوں کی عبادی پر قبضہ کر کے اسے تباہ کرے وہاں کے چار ہزار مسیحی قیدیوں میں سے چار اگستینی راہب بھی تھے پھر شاہ جہاں نے فرمان جاری کیا کہ حالیہ تعمیر کیے گے ہندو مندروں اور تمام مسیح عبادت گاؤں کو بند کر کے تباہ کیا جائے اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ مسلمانوں کا مسیحت قبول کرنا اب منع ہے لاہور، تھٹا اور لہری بندر کے گرجاگر ڈھا دیئے گئے لاہور میں چھوٹی سی مسیح برادری باقی رہی اور فادر جوزف دی کیسٹرو نے سولہ سو چھالیس میں اپنی وفاہ تک ان کی اور آگرہ کے مسیحوں کی نگبانی کی سولہ سو بیالیس عیسویں میں شاہ جہاں نے سندھ میں مشن کا کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی لیکن فادر صحبان سربہاں کے پرتگیز لوگوں کی خدمت کرتے رہے اب یہاں پر ٹھہریئے اور ایک سوال کا جواب دیں شاہ جہاں کے اہد میں مغلیہ سلطنت کے مسیحوں کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا اورنگزیب عالمگیر کا دور جو سولہ سو اٹھاون سے لے کر سترہ سو سات عیسویں تک کا دور تھا سولہ سو اٹھاون عیسویں میں شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے بقاوت کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور اپنے باپ کو قید کر دیا جب تک شاہ جہاں سولہ سو چیہ سٹ میں فوت نہ ہوا اورنگزیب کو مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم بادشاہ گینہ جاتا رہا کیونکہ اس کے بعد سلطنت زبال پذیر ہو گئی وہ کٹر سنی مسلمان تھا اور اشاعت اسلام کا دل سے خواہش مند تھا اورنگزیب نے اپنے دور میں قانون نافذ کیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کو اختیار نہ کرے منادوں کو یہ اجادت نہ تھی کہ وہ مسیحت کی اشارت کریں اور مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھیں اس عہد میں گیر مسلمانوں کو جزیہ دینا پڑتا تھا صرف ایک خاتون بیگم جولیانا جو گوہ کے مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور شاہی دربار میں ملازمہ تھی اس کی کوشش سے منادوں سے جزیہ کی وصولی ماف ہو گئی بادشاہ نے تمام گیر مسلمان مذہبی نماشیوں پر پبندی لگا دی اور تمام سکولوں کو بند کر دیا جن میں گیر مسلمان مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے نتیجے میں تھٹا کا مسیحی سکول جو کرملی رہبوں کی تحت چل رہا تھا بند ہو گیا سولہ سو بہتر عیسویں میں تمام مسیحی کام ختم ہو گیا اس بادشاہ کے اہد میں ہندوستان کی کلیسیہ کی ترقی کے تمام راستے روکے گئے اور تمام صوبوں میں کلیسیہ تنزلی کا شکار ہو گئی اگرچہ لاہور میں چھوٹی سی مسیحی برادری باقی رہی ان کے پاس کوئی بازبان نہ تھا مگلیہ فوج میں کہیں مسیحی افسر تھے جن میں آرمینی مسیحی بھی تھے اور ان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشرقی کلیسیہ کے بشپ صاحبان اور کبھی کبار رومن کیتلک فادر صاحبان لاہور میں آیا جایا کرتے تھے اور انگزیب عالمگیر کے زمانے میں مشیحت کی تاریخ سننے کے بعد آپ ذرا ٹھہریے اور اس سوال کا جواب دے کہ مگلیہ ستنت کے آخر دور میں مسیحی تبلیغ کے کام کا زوال کیوں نظر آتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے مگلیہ ستنت میں مسیحیت کی تاریخ کے آخری حصے کے بارے میں سیکھا ہے جس میں جہانگیر بادشاہ شاہ جہان اور اور انگزیب عالمگیر کے دور میں مسیحیت کی تاریخ ہم نے سیکھی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو تمام برسگیر کے مسیحوں تک پہنچا دیں تاکہ ہم ہیدوستان اور پاکستان میں اپنی شناخت کو جان سکیں دیکھتے رہیں سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں شکریہ موسیقی